ہیلو فرینڈز آج کی ویڈیو کا آپ کو بہت انتظار تھا کیونکہ آپ ایک ہفتے سے مجھے بار بار کمنٹس کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ورڈ پریس کی ویب سائٹ اپنے لوکل ہوسٹ میں بنائی ہے اس کو سرور پر کس طرح سے لے کے جانا ہے سو گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے ڈومین کو ہوسٹنگ سے اٹیچ کرنا ہے کس طرح سے آپ نے ورڈ پریس کی ویب سائٹ اپنے لائف سرور پر انسٹال کرنی ہے اور کس طرح سے آپ نے بنی بنائی ویب سائٹ جو کہ آپ کے لوکل ہوسٹ پر مجود ہے اس کو اٹھا کے لے کے جانا ہے لائف سرور پر اور آپ نے کہاں سے بائی کرنی ہے کہاں سے آپ کو ڈسکونٹ ملے گا یہ سارا کچھ قائز میں نے آج کور کر دیا تو ویڈیو کو گوھر سے دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو نظر نہیں آنے والا کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہے لمبی بھی ہے اور انفرمیٹیو بھی ہے اس کو اگر آپ نے ڈیٹیل سے دیکھا دین ہی آپ کو بینیفٹ ہوگا سو گائز اگر چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اور ورڈ پریس کی پوری سیریز کو آپ اچھے سے فالو کریں I can assure you کہ چار گھنٹے کے اندر آپ پوری ورڈ پریس کی ABC سیکھ جائیں گے So let's be back So guys یہ میری ایک ویب سائٹ ہے یہاں پہ میں آیا ہوں اب یہ میں نے لوکل ہوس پہ بنائی ہے اب میں نے اس کو لے کے جانا ہے لوکل ہوس سے لائیو سرور پر لائیو سرور سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ جو کلائنٹ آپ کو نیم چیپ یا کہیں سے بھی آپ کو سرور دیتا ہے یا وہ آپ کو ڈومین دیتا ہے ان کے اوپر جو کنیکشن کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اب میں وہ آپ کو یہ بتاؤں گا اس ویب سائٹ کے ذریعے So آپ نے گائز کرنا کیا ہے اپنی ویب سائٹ جو کہ آپ نے بلڈ کر لی ہوگی لوکل ہوس کے اندر اس کے اندر جا کے WP ایڈمن کے اندر جانا ہے ادھر جا کے آپ نے پاسفرد دینا جو آپ نے سیٹ کیا ہوگا اور اس کے اندر لاؤگ ان ہو جانا ہے گائز لاؤگ ان ہونے کے بعد آپ نے جانا ہے پلاغ ان پر اور پلاغ ان پر جانے کے بعد آپ نے جانا ہے ایڈ نیو پر ایڈ نیو پہ جانے کے بعد آپ نے یہ والا پلاگ ان انسٹال کرنا ہے یہ دیکھیں آپ all in one vp migration یہ والا آپ انسٹال کریں گے انسٹال کس طرح سے کرنا ہے یہاں پہ جا کے آپ نے اس کو سمپلی سرچ کرنا ہے اور یہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ والا آئیکن یاد رکھ لیں یہ آئیکن ٹھیک ہو گیا اور یہ والے لفظ all in one vp migration یہ کرنے کے بعد جب انسٹال ہو جائے گا اس کو آپ نے کر دینا ایکٹیویٹ اگر آپ کو یہ کرنا نہیں آ رہا then آپ ایک سمپل سا کام کر سکتے ہیں جو میں نے پلاگ ان والی کلاس کروای تھی اس کو دوبارہ دیکھ لیں all right guys so جب آپ پلاگ ان کو انسٹال کر لیں گے اس کو ایکٹیویٹ کر لیں گے then آپ نے جانا ہے یہاں پہ ایکسپورٹ پہ ایکسپورٹ کے اوپر آپ نے کرنا ہے simply click کلک کرنے کے بعد guys آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے export to اور یہاں پہ آپ نے فائل کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہ آپ کے پاس ایکسپورٹ ہونی شروع ہو جائے گی فائل اس کو آپ نے save کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو اپنے macbook سے سکھاتا ہوں so guys ہمارے پاس 14 MB کی فائل download ہو چکی ہے یہاں پہ میں اس کے click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس فائل ہے اس کو میں اوپر کرتا ہوں تو guys یہ فائل ہے اس کو آپ اچھے طریقے سیدھر سے بھی دیکھ لیں اب اسی کو میں نے copy کرنا ہے اور اسی کو بلکل اسی طرح کرنا ہے جو آپ نے ویب سیٹ develop کی ہے اس کو WP migration سے آپ نے export کرنا ہے export کرنے کے بعد آپ نے سرور پہ کس طرح سے لگانا ہے اب وہ ہم دیکھتے ہیں so guys یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے فائل ادھر سے export کروائی تھی اپنے ورڈ پریس کی ویب سیٹ سے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اب میں جو domain use کرتا ہوتا ہوں وہ میں name chip سے buy کرتا ہوتا ہوں اور جو hosting use کرتا ہوں میں hostinger کی use کرتا ہوں اگر آپ کا client آپ کو کہتا ہے کہ آپ ہمیں ایسی ویب سائٹ recommend کریں جہاں سے ہم hosting لے لیں تو آپ ان کو اگر میرا URL دیں گے اور وہ اس سے اگر sign up کرتے ہیں then آپ کی میں خود help بھی کروں گا وہ اس طرح سے کروں گا کہ جو fees آپ نے مجھے pay کرنی ہوگی وہ مجھے hostinger pay کرے گا اس میں کوئی جوٹ بولنے والی بات نہیں ہے سیدھی سی بات یہ کہ یہ جو stinger کا URL میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اگر آپ اس سے buy کرتے ہیں then مجھے کچھ فائدہ ہوگا alright guys آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ والی ویب سائٹ جو ہے اس کو کس طرح سے import کرنا ہے اپنی hosting کے اندر تاکہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ update ہو جائے آپ کے سکھا دوں گا لیکن پہلے ہم آپ کو کام کرنا سکھاتے ہیں تو آپ نے guys کرنا کیا ہوتا ہے آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کے hostinger کے اوپر اس طرح سے host ہوئی ہوگی آپ نے سب سے پہلے guys کرنا کیا آپ نے hostinger کے اندر جانا ہے hostinger کے اندر جانے کے بعد آپ کو dashboard نظر آئے گا اس طرح سے سب سے پہلے ویب سائٹ کو میں نے simply edit کرنا edit کر کے اس میں کام کرنا اور آپ کو پتہ چاہے جائے guys یہ دیکھیں اب میرے پاس یہ ہے premium shared hosting اب میں اس کے اندر جاتا ہوں ایک دفعہ اسی کو edit کرتا پھر آپ کو نئی بنا کے دکھاؤں گا صرف dummy وہ ایکچول میں کام شاید نہ کرے بٹ آپ کو سمجھ آج گی so guys میں اس کے اندر گیا اس کے ساتھ اب ہماری جو domain ہے وہ already لگی ہوئی ہے ہم اس کے اوپر سیمپل جائیں گے اور کریں edit website edit website کے اوپر ہم نے click کیا یہ بٹن دوبارہ دیکھ لیں یہ والا تو یہ میں اس جگہ پہ لے ہو چکی ہوئی ہے all right so ہم اب دیکھتے ہیں mr khan پہ جائیں visit site پہ جائیں گے تو ہمیں mr khan کی website نظر آئے گی وہ کچھ اس طرح سے ہے all right guys so آپ یہاں پہ دیکھ لیں ہمارے پاس hello world آرہا ہے یہ number 3 2022 کو بنی ہے power by یہ آرہ ہے اب ہم اس کو change کرنے جا رہے ہیں اس project سے جو کہ ہم نے local machine میں بنایا so guys کیا کرنا ہم نے dashboard پہ جانا all in one vp migration پہ جانا یہ آپ نے install کر لینا ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا plug in سے اب یہاں پہ ہم کریں import پہلے ہم نے کیا کروں گا open جب میں اس کو open کروں گا تو یہ import ہونے شروع ہوگی جب یہ import ہوتی جائے گی then یہ ہمارا user interface جو اس طرح مسٹر خان نظر آرہا ہے وہ change ہو جائے گا تیسٹ سے کیونکہ ہم نے کیا بنائی تا تیسٹ ویب سائٹ اس کو 100% ہو لینے دیں then آپ یہ magic دیکھتے ہیں بڑا اگزی سا کام ہے آپ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں پھر بھی اگر کو مسئلہ آئے تو میں آپ کی کمینٹ میں free help کر دوں گا اور اگر آپ نے میرے url سے ونڈو ہے بروزر اس کو آپ نے بند نہیں کر اگر آپ اس کو بند کریں گے then کیا ہوگا آپ ورڈ پیس کی ویب سائٹ لوکل سرور پہ نہیں آئے گی سو اس کو کرتے ہیں فنش کرنے کے بعد اب ہم جاتے ہیں ان بھائی جان کے پاس اور ان کو کرتے ہیں ریفرش ریفرش کرنے کے بعد دیکھیں جو لوکل ہوسٹ پہ ہماری ویب سائٹ تھی وہ اب لائی سرور پہ آ چکی ہے ویڈیو کا پہ دیکھ لیں جہاں میں یہ چیز دکھا کہ سلیش ڈیو پی مائنس ایڈمن کر رہا تھا آر 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 لوکل اس سے چیز اٹھاتے ہیں اپنی پروجیکٹ اٹھاتے ہیں اور اس لائیف سرور پہ لگا دیتے ہیں جو کام آپ کو پریمیم کرنا پڑے گا ہر بندے کے لیے وہ یہ ہے کہ کس طرح اس کی ڈومین اور ہوسٹنگ کو آپس میں مکس کرنا ہے انٹر لنک کرنا ہے اوکی گائز اب میں آپ کو یہ سکھاتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ڈومین نہیں لگی ہوئی کوئی ہوسٹنگ نہیں لگی ہوئی آپ نے بالکل zero سی کس طرح سے کرنا ہے یہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ اس کو کھد کر پائیں اگر نہ کھنی آپ میں آپ کھوڑی بہت ہیلپ کر پاس یہ ایک ہے میرے بھائی صدوموسے والا ڈاٹ کام سو میں نے صدوموسے والا کو کھوپی کر لیا ان کو کھوپی کرنے کے بعد میں آتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں صدوموسے والا سپیلنگ گلت ہے تو ہم اسے پورے کو کھوپی کریں گے اس طرح سے کھوپی کرنا کلائنٹ آپ کو خود دے گا یہ چیزیں اگر کلائنٹ نہیں دیتا آپ بائی کر سکتے ہیں بائی کرنے کے لئے یوریل ہے آپ وہاں سے کر لیں ڈسکرپشن میں بھی مجود ہے یہاں پہ آپ کو نظر بھی آرہا یہاں پہ ہم نے مینج مینج کرنے کے بعد ہم نے ان کو کاپی کرنا یہ دیکھیں گائز یہ پرانے سرورز ہیں اب ہم نے ان کو چینج کرنا وہ کہہ رہے ہیں لاغن کریں نیم چیپ کے اندر یہ کام کریں تو ہم جاتے ہیں جناب سویدو موسیوالا ڈاٹ کام پہ اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں اور ہم یہاں پہ جا کریں مینج مینج کرنے کے بعد یہاں پہ ہم تھوڑا سا جائیں کے نیچے یہ دفعہ کام ہو لے اور یہاں سے ہم اس کو کر دیں گے کسٹم ڈی ایس اور یہاں پہ پہ پیسٹ کر دیں گے اور ساتھ میں دوسرا لگا دیں گے یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں چیک یہ ہمارا ویبسیٹ جو ہے وہ اکی ہو جاتی تو گائز اتنا سا ہی کام کرنا تھا یہ کام ہو گیا اس نے بھکایا کہ ٹائم لگے گا اس کو کہا دینا فینش آپ کا کام ہو گیا آپ نے سمپلی وہی کام کرنا ہے وہ کس طرح سے کرنا چلے میں تھوڑا سا وہ ریفریش ریفریش کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ والی ویبسیٹ آ جانے چاہیے یہ دیکھیں صدو موسیوالا ڈاٹ کام آ گیا یہ ایمیل کہہ رہا ہیں بھر ہمیں ایمیل تو نہیں چاہیے ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے ویبسیٹ کے اوپر جانا ہے اور یہ دیکھیں صدو موسیوالا ڈاٹ کام مینج اور مینج کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ انسٹال وغیرہ کر سکتے ہیں یہ ابھی تک کنیکٹ ہی نہیں ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے کنیکٹ ہو لینے دیں پھر اگلا کام کریں گے یہاں پہ دیکھتے ہیں ویبسیٹ پہ جاتے ہیں اور یہاں سے آپ نے ورڈ پیس پہ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو انسٹال کر لینا یہ کہتے ہیں انسٹال تو ہم اس کو انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد وہی سیم پروسیجر جو میں نے آپ کو پہلے کروایا تو اس کا نام ہم رکھتے ہیں سدو موسے والا اور یہاں پہ ہم اس کو ایک پاسورٹ دیں گے پاسورٹ یہاں پہ کر دیتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں جی آپ کا کون سا ورین انسٹال ہونا چاہیے وہ ہم نے اس کے کہہ دیا جو آپ کا ریکمینڈیڈ ہے بھائی جان وہی کر دیں اور یہاں پہ ہم اس کو کر دیتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب بھی ورڈ پیس والے اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں گے تو آپ کی اپڈیٹ ہوتی رہے گی ورڈ پیس کی ویب سائٹ آپ کا کلائنٹ آپ کو بار بار دوبارہ نہیں کہے گا انسٹال کر دیتے ہیں گائز ایزی سا کام ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کی آپ کو اچھے سے سمجھا جائے پھر بھی نہیں آتی تو خود چیک کرتے ہیں کہ ہو سکتا یہ ہمارے چلی گیا ہو کیا پتہ چلتا کیونکہ 24 hours یا 48 hours سو نو نے کہا تھا تو ہمارا جلدی کام ہو گیا ہو تو یہ ابھی تک نہیں چلا اب ہم ایڈٹ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں یہاں پہ چیک کرتے کیونکہ میری میٹا ماس کی ایک سینشن لگی وہ بہت سیکیورٹی رسک کو جلدی ڈیٹیکٹ کر لیتی اس نے نہیں چلنے دیا میں یہاں پہ چیک کرتا ہوں تو یہ ابھی تک وہی کام ہو رہا جو پہلے ادھر ہوتا تھا ابھی یہاں پہ بھی سیم کام کر سکتے ہیں جو دیکھیں گائز ہمارے پاس یہ ویب سائٹ آگئی ہے سو گائز ہم چلے گئے اپنے ڈیش بورڈ کے اندر اور ہم یہاں سیدھو موسیوالا صاحب کو دیکھ بھی سکتے ہیں سو سیدھو موسیوالا صاحب ادھر آگئے یہ دیکھ لیں گائز یہ ہماری انسٹال بھی ہو گیا اور اس کے انسٹال ہو گیا اگر آپ نے اس کو دوبارہ کہیں پہ سیدھو موسیوالا یا کوئی بھی کسی قسم بھی بنائی ہوئی ویب سائٹ تو آپ یہاں سے اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ جو وہاں پہ لوکل ہوسٹ میں آپ نے بنائی تھی وہ لائی ہو جائے گی سو گائز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ بتایا کہ کس طرح سے آپ نے ڈومین لگانی ہے کہاں سے آپ نے ڈومین پرچیس کرنی ہے اس کے علاوہ بھی کئی آپشنز ہوتے ہیں نیم چیپ کے جائیں گے سو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بات